ریتوراج گائکوارٹ جو کھلاڑی آئی پیل میں مہیندر سنگھ دھونی کی وراثت کو آگے بڑھا رہا ہے جس کھلاڑی نے 2023 ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے ایشیای کھیروں میں اپنی کپتانی میں بھارت کو گولڈ میڈل جیتایا تھا جس نے اسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ کے دوران 123 ایک سہا سپون پاری کھیلی تھی جس نے گھریلو کرکٹ میں لگاتار اپنے نام کے ساتھ نیائی کرتے ہوئے رن بنانا جاری رکھا ہے لیکن اس کے باوجود اس کھلاڑی کو بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والے ٹیسٹ ٹیم میں جہاں نہیں ملی جس کے بعد ان کے فینس لگاتار بھڑک رہے ہیں ہم نے پچھلے کافی سال تک فینس کو سنجو سیمسن کے لیے جیسٹس کی مانگ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آخر کیوں سنجو کو ٹیم میں موقع نہیں ملتا لیکن لگتا ہے اس لسٹ میں اب ایک نام اور شامل ہوگا اور وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ روتو راج کا ایک وارڈ ہوگا روتو کو جب بھی ٹیم میں موقع مل ہے انہوں نے اپنے بلے کا جوہر پوری دنیا کو دکھایا ہے جس وجہ سے انہیں ٹیسٹ ٹیم میں شامل کرنے کی بھی مانگ چل رہی تھی لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ریتر آخر کھیلیں گے کہاں پر اور کس کی جہاں پر وہ ایک سلامی بلے باج ہیں لیکن اوپننگ میں یششوی جائسوال کا سکھا چل رہا ہے نمبر تین پر شومنگل کی جہاں ایک دم فکس بانی جا رہی ہے اس کے بعد نمبر پانچ اور چھے پر رشاپ پنت کیل رہل سرفراس خان اور دھروف جریل جیسے کھلاڑوں کی نصرے بنی ہوئی ہیں جس وجہ سے گائیکوارڈ کو موقع نہیں ملوایا گائیکوارڈ نے ویسے کچھ سمیہ پہلے ہی کیپنگ کرنا بھی شروع کر دیا تھا لیکن پنت کی واپسے کے بعد اب شاید تھی گائیکوارڈ سیکنڈ وکٹ کیپر آپشن من پائے بی سی سی آئی نے رویوار کو بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والی گھریلو ٹیسریز کے پہلے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کے سکوارڈ کی خوشنا کر دی دہلیپ ٹروفی دوزر چوبیس میں شامل کئی سارے کیپٹ کھلاڑی سکوارڈ میں جہاں بنانے کیوں میں سفل رہے لیکن رویوارج گائیکوارڈ ایک بار پھر سے چوب گئے گائیکوارڈ کو موقع نہیں ملا ہے دہلیپ ٹروفی میں ہی ایبل لیواج ٹیم انڈیا سیک کیا گوائی کر رہا ہے اور اپنی شاندار کپتانی سے انہوں نے ٹیم کو ویجیتہ بھی بنویا اس کے باوجود انہیں سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا اس سے فینس اس سے میں نظر آ رہے ہیں اور شوشل میڈیا پر ان کی پرتکریاں سامنے آ رہی ہیں تو چلیے جانتے ہیں بنگلہ دیس سریچ کے لیے رویوارج گائیکوارڈ کا موقع نہیں دیے جانے کو لے کر آئے ریاکشنز پر ایک یوزر نے لکھا کہ بی سی سی آئی کو رویوارج گائیکوارڈ سے کیا پریشانی ہے اس نے کیا گلتی کی مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ٹیم کا حصہ بننے کی یوگیا تھے ایک انہیں یوزر نے لکھا کہ کتنا بھی اچھا کھیل لے بھائی تو لیکن راجنیتی سے اچھا نہیں کھیل سکتا اس کے علاوہ ایک اور شوشل میڈیا یوزر نے کہا کہ پرتیبہ شالی رویوارج گائیکوارڈ کے لیے ایک اور جھٹکا انہوں نے اپنا سروشش دیا ہے لیکن دوربھاگے سے انہیں پھر سے نظر انداز کر دیا گیا ان کے اور ان کے پریشنسکوں کے لیے یہ ایک مشکل گھڑی ہے لیکن گائیکوارڈ آپ امید مت ہارنا مجبوت رہو ہمیں تم پھر پورا وشواس ہے ہم ہر اتار چڑھا میں تمہارے ساتھ رہیں گے چمکتے رہو ایک انہوں یوزر نے لکھا بہت بڑیاں یہی تو ہم امید کر رہے تھے ایک بار پھر رویوارج گائیکوارڈ کا نام ٹیم میں شامل نہیں ہے آخر میں ایک یوزر نے لکھا کہ آخر کیوں سریج میں رویوارج گائیکوارڈ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ اپنی طرف سے سب کچھ دے رہا ہے تو کیوں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا رویوارج گائیکوارڈ کے لائک نہیں ہے وہ اگر کسی اور دیش میں ہوتا تو اس کا نام فیوچر فیف فور میں جرور ہوتا اسی طرح کے نجانے کتنے کمنٹ سے پورا شوشل میڈیا بھر گیا اب آپ ہمیں بتائیے کہ کیا رویوارج گائیکوارڈ کو ٹیم انڈیا کی ٹیسٹی میں موقع ملنا چاہیے تھا یا پھر نہیں ہمیں کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی طرح کے کرکٹ سے جوڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کرکٹ کسری اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی نوٹفیکیشن بیل ضرور بجائیں